بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دیکھا لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز حتمی طور پر سامنے نہیں آئی اس موقع پر بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر پر ڈیپٹی پرائم منسٹر حساق دار صاحب اور وزیر قانون آزم نظیر طاری صاحب پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر پر موجود ہیں چوبیس گھنٹے میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ملاقات ہے وہ چوتھی ہے ابھی تک کیا مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں مانے جو وزیر قانون ڈیپٹی پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سب کو ان کے گھر پر جانا پڑا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی ملاقات بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بھی ہوئی اس کے اندر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات کٹ شوٹ کرا دی گئی اور کٹ شوٹ ہونے کی وجہ سے اس معاملے کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو سکی اسی لئے منڈے کو یہ مصابدہ ان کے سامنے دوارہ رکھیں گے اور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی اس کے بدلے میں حکومت بھی کچھ الزامات لگا رہی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ تواتھ سے جو ہو رہا تھا اور پورے دن کے اندر ہو رہا تھا وہ میں آپ نے رکھوں گی عطا طارد صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نمبر پورے ہیں بس لارجر کنسنسز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنیں سیاسی جو ایک مشاورتی عمل جاری ہے اس حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ آئینی طرح میم کے اوپر مکمل طور پر کنسنسز ڈیولپ کیا جائے نمبر پورے ہونے کے باوجود کوشش کی گئی کہ جو مشاورتی عمل ہے اس کو روکا نہ جائے اور براڈر کنسنسز ڈیولپ کیا جائے ہماری کوشش ہے کہ آج اس کو ہر حال میں مکمل کر لیا جائے اور اس حوالے سے ہمارے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں مگر ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ مکمل کنسنسز کے بعد اس معاملے پر آگے بڑھا جائے نمبرز کا بھی ایشو نہیں ہے نمبرز بھی الحمدللہ پورے ہیں یہی بات ایک بار پھر ہم لوگوں کو سننے کو ملی لیکن خاجہ آصف صاحب کے موہ سے بنیادی طور پر یہ کوشش ہے کہ میکسمن لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرنٹی کرتا ہے اگلیا جو ہے وہ اپنا جو ڈیفائنڈ رول ہے اس میں رہ کے کام کرے آپشن جو ہے وہ میرے نزدیک ایک ہی آپشن ہے دوسری پارٹنز جو ہے خدا نخواستہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی جو ہمارے پاس ووٹ نمبر ہے ہم اس سب نمبر کو ایکسسائز کریں گے اسی حوالے سے بلاب البھٹو زرداری صاحب جو صبح سے نئیم بلکہ کئی دنوں سے ہمیں اس حوالے سے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مولانا صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں حکومت سے ملاقات کر رہے ہیں ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت اور مولانا فضل رحمان صاحب کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جے یو آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے کے اوپر سو فیصد اتفاق ہو چکا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ مولانا فضل رحمان صاحب والے مصابدے کو ووٹ دے چاہے وہ حکومت کے مصابدے کو ووٹ نہ دے سنیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئے کی سو فیصد اتفاق ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئے کی ڈراف ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل رحمان صاحب جاتا تھا ویسے ہی میں امید کرتا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب پی ٹی آئے کو بھی اس بات پر قائل کر سکتا ہے چلے حکومت کے ڈراف کو تو ووٹ نہ دو اگر مولانا فضل رحمان صاحب کی ڈراف جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئیں ہم سے جو ہو سکت تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا پی ٹی آئے اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دونا شروع کر دیتے ہیں قصور کسی اور کا نہیں قصور صرف وصرف پی ٹی آئے کا ہوگا اب یہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کہ قصور پی ٹی آئے کا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن میں یعنی جے ایو آئے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کیا فرمایا اسلام غاری صاحب کی بات سوئے شبیسوی آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کافشیں انتہا پہ ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے اور رات دن نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے یہ درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلس پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسعودہ پاس ہوا تھا اور اس مسعودے کی تقریباً تمام چیزیں ہم لوگ کی مشترک ہیں انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا جو ہمارا مسعودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا پی ٹی آئی بھی اس کو دیکھ چکی ہے انہوں نے بھی مانا ہے اچھا اب یہاں پاکستان تحریک انصاف کی بات دونوں طرف سے آئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی آئی اسلام غاری صاحب کی طرف سے بھی آئی اور دونوں نے یہی کہا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے مانے رانہ سناؤلہ صاحب کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے اسوبہ تک ان کی کیا تھوٹ تھی اور اس کے بعد جو ہوا وہ پھر میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گی سنیں میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ملے گی بہرحال اس وجہ سے بہر یہ نیٹے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کموں بیس جو مسعودہ مولانا فضل رمان صاحب نے فائنل کیا ہم نے اس کے اوپر ایگری کیا کوئی چھوٹی موٹی انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہم نے حضرت مولانا فضل رمان صاحب کو منانے کی کوشش کی تو جب وہ نہیں مانے تو پھر ہم مانے اب جو ہے وہ مولانا کی کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ کر دیں جب ہم نے مولانا کے ساتھ ان کے اجنڈے کے اوپر ایگری کیا ہے تو مولانا کو تو اب اپنے مسعودے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سب اس صورتحال کے بعد انانا صاحب سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملی پھر ملاقات ہوتی ہے امران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے اور وہاں بات یہ آتی ہے کہ کٹ شوٹ کر دی گئی ان کو پوری ملاقات نہیں کرنے دی گئی پی ٹی آئی لیڈران کو تو وہ اس لیے کوئی سجیشن آسچ نہیں لے سکے ہے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جو باتچیت چل رہی ہے جو ڈائلوگ چل رہی ہے اس کو انہوں نے ضرور سراحہ دوسری طرف سے ایک اور کاؤنٹر خبر آ جاتی ہے ڈیالا کی طرف سے کہ جی بیسکلی ہم لوگوں نے تو کوئی کٹ شوٹ نہیں کی اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب نے بڑی اظہار برہمی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے کون سی خبر سچی ہے اس بارے میں تو بات کریں لیکن بیرسٹر گوھر نے یہ کہا کہ ابھی ہمیں وقت درکار ہے بانی پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب سے مشاورت کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گپت شنیند چلی ہے کو پازیٹیو زنداز ملیا ہے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے ہمیں ایک جس اسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پر تفاق نہیں ہوا درابٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چلی رہے تھے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹھے چھے ہمارے طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے اس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اب پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھ رہی ہے اس لیے کیونکہ پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونا تھا آٹھ وجہ ہیں دن ساڑھے آٹھ وجہ دس بچ چکے ہیں ابھی تک سینٹ کا اجلاس شروع نہیں ہوا قومی اسمبلی کا تو پتہ نہیں کاب ہوگا شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے جوائن کیا شیخ صاحب اس ٹائم پر کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں آپ نہیں گئے کیا پارلیمنٹ میں کتنے لوگ پی ٹی آئے سے پارلیمنٹ جا رہے ہیں اور ہاں ہیں نہ ہیں مشاورت چاہیے ابھی کیا صورتحال ہے پی ٹی آئے کس جگہ پر کھڑی ہے اس ٹائم پر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ بوٹ نہیں کرنا اور جو ترویم لا رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹو تھرڈ ویجارٹی پروف کرنی ہے جو معاملات ہوتے رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ مہم برات کے ساتھ اس طریقے سے انہیں اگواز جدو کو ان کی بیٹے بہوئے بیٹیاں مہنے بچے کاروبار جس طریقے سے بند کرتے رہے اور اگواز کرتے رہے ان کی فیملی کے لوگوں کو اس کو متنظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے آج ریٹ ماپ پہلے سب امن ایز اور سینٹرز کو محفوظ کرنے کے لئے کہا تھا جو اپنے محفوظ جگہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیئے تھے اور اس وجہ سے صرف پانچ سے ساتھ آدمیوں کو ڈیزگنیٹ کیا ہے پارٹی نے جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کریں گے ہم ہاؤس خالی تو نہیں چھوڑ سکتے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور زبدستی یا خرید و فروغ سے یا ڈرا کے بلیک میل کر کے یا اپڈکشن سے لائے ہوئے امن ایز ہوں گے یا سینٹرز ہوں گے جب لوگ اپنی پارٹی والوں کو دیکھتے ہیں اور اوپر کوئی زبدستی گیا ہوا ہے تو آنکھوں کی شرم یا زبدستی جاتے ہیں بچارے کوئی کی خوب وقار کچھ تو ہوگی تو ہاؤس خالی نہیں چھوڑ سکتے اس لئے پانچ سے ساتھ آدمی جو ہے جس میں برسترگور ہے جس میں عمر ایوب صاحب ہے جس میں آمیڈ ہوگر صاحب ہے اور ایک دو اور لوگ ہیں جو کہ اجلاس اٹینٹ کریں گے اچھا شیخ صاحب کون لوگ ہیں جن سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ ہم تہوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف یعنی آپوزیشن والی سائٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے وہ حکومتی مسودے کا ساتھ دیں گے کس سے آپ یہ خچہ لگائے بیٹھے ہیں اور دوسرا جو باقی سارے ممبران جی پہلے بات کر دیجئے سینٹ میں تو دو نام ہیں کہ ایک ڈاکٹر زرکا اور دوسرا فیصل سنیم صاحب ہیں یہ بھی ایک سینٹر ہے مردان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ دو حکومت کی کسٹڈی میں ہے اور آج ہم صبح سے کہہ رہے ہیں ہم نے مولانا کو بھی یہ کنوے کیا کہ یہ کام ایسے نہیں چل سکتا کہ ایک طرف تو دو بندے ہمارے آپ نے بٹھائے ہوئے ہو اور چاہے وہ بلیک میل کر کے بٹھائے ہیں چاہے آپ نے پیسوں سے اٹھائے ہیں مگر وہ آپ کے پاس ہوں اور دوسری طرف آپ کو یہ اپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تحریکل صاحب کو آن بور لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے میل صاحب کے دو سینٹر اپڈکٹ کیے اپڈکشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے خاتون کا بیٹا لے گئے پھر اس کا خامد لے گئے پھر دوسرے سینٹر صاحب کو لے گئے تو میل صاحب کو اتنا آتے تو سینٹر کو واپس نہ ملتے شخص صاحب let me be the devil's advocate خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں نے کسی کو آبڈکٹ نہیں کیا فون پہ بھی آویلیبل ہیں گھر پہ بھی آویلیبل ہیں یا پہ اپنے جو کانٹیکٹ کی ذرائعیں اس سے وہ آویلیبل ہیں ہم نے تو کسی کو آبڈکٹ ہی نہیں کیا کدھر ہیں ابڈکشن والے یہ اس بات پہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسی ہے کہ اسلام آباب میں بیٹھ کے کہیں کہ پاکستان کا کیپٹلز جو ہے وہ جو بکرو ہے اور اسلام آباب نہیں ہے خاجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کو بے وکو سمجھتے ہیں پرانے پاکستان کی پرانی قدی روایات یہ لے کے چل رہے ہیں ان کی پارٹیوں کوئی شرم حیاء نہیں ہیں جب یہ بیان دیتے ہیں ہمارے پاس تو نمبر پورے ہیں ہم تو صرف جو ہے ایک برادر جو ہے کنسنسس کرنے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یار کوئی شرم در نمبر کیسے پورا ہے تمہارے پاس آپ نے کیسے پورے کی ہے نمبر آپ کے تو جتنے لوگوں نے نہیں این میرے کا الیکشن لیدا جتنے الائزم بھی آپ سارے ملا لیں ان کو ملا کے بھی آپ کا نمبر پورا نہیں ہوتا آپ نے نمبر کیسے پورا کیا اگر کیا ہے اس کا یہی مقصد ہے کسی کی بیٹی کو اٹھایا کسی کی بہو کو اٹھایا کسی کی بیٹے کو اٹھایا کسی کا کاروبار بند کیا کسی کو بلیک میل کیا کسی کو لالت سے اس کا ضبیر خریدا ارمان خریدا کسی کو مارا پیدا ہوا کیا یہ تو گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بلاول بھٹو زبداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باقی لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہ لے کر جانے کی وجہ کیا یہ ہے شیخ صاحب بلاول بھٹو زبداری صاحب انہوں نے کل کہہ دیا بروٹ مجورٹی میں متنازہ رستے پہ جاؤں گا یہ جو دو مہینے سے ہمارے لوگوں پیسات تشدود مار کی تحبہ ہو رہا ہے یہ مترازہ نہیں ہے اس سے بھی آگے کوئی مترازہ چیز یہ کرنا چاہتے ہیں سارے گندے اور مترازہ کام تو آپ نے کر دی ہیں پچھلے ایک ڈیٹ پہینے کے اندر اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کو کہانیاں سوارا ہیں میرا یہ سوال ہے شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا باقی لوگوں کو نہ لے کر جانے کی پاکستان تحریک انساء کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ حکومتی سائیڈ پر ووٹ دیں گے لیکن جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اگر وہ پارلمنٹ میں چلے گئے ان کا بھی یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ادھر ووٹ نہ دے دے کیا یہ وجہ ہے باقی لوگوں کو پارلمنٹ میں نہیں لے کر جانے کی جو کھڑے ہیں وہ اپنے ایمان کی طاقت کے اس بلدوتے پر عویدہ کھڑے ہیں اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اگر کوئی چلا گیا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اپنی اس کی وجہ سے گیا ہے یا مسارا کسی اس میں گیا ہوگا جو کھڑے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے آپ دیکھیں نا آج قومی اسمبلی کے باہر اس وحر میں پجاب پولیس کی گھڑی ہیں کیوں آئی پڑ مجھا ہوتائیں گی آپ آپ نے فرمایا کہ سلمان عبر مراجہ صاحب کو آپ اس لیے ملوانا چاہتے تھے پی ٹی آئی وانٹڈ کہ وہ خان صاحب سے ملے تھا کہ جو بات ہو وہ ملوانا سامنے آئے کیا باقی لیڈر آن پر یہ بھروسہ نہیں ہے شیخ صاحب کہ وہ اس اس ساری خبر باہر دیں گے جن کو ملنے کی اجازت دی جاری تھی نہیں بھروسے کی بات نہیں ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب has his own way with his words his words کو mince نہیں کرتے ہیں وہ باہر آ کے وہ ریبیٹم ہوئی بات کرتے اور ساتھ پیرستر گوھر بھی پوجود تھے ساتھ لوگ بھی پوجود تھے کونسیٹیوشنل امینڈرنٹ کے حوالے سے جو ڈریکشنز ہونی تھی وہ ایک لائر ہی زیادہ بہترہ سمجھ سکتا ہے صاحب کہہ رہے کہ باقیوں پہ بھی بھروسہ ہے جن سے ملاقات کرائی جا رہی تھی کل صبح آج صبح لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ words کو mince نہیں کرتے اس لیے ان کا ملنا ضروری تھا تو کیا باقی لوگ لفاظی چینج کرتے ہیں شیخ صاحب کلوانا چاہ رہی نہیں نہیں میں کچھ نہیں کلوانا چاہ رہی میں صرف سوال پوچھا کہ حکومت کو بھی تکلیف جو تھی وہ صرف سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا سکتا پھر آپ دیکھ لیں ہم نے اس بات کو پشت کیا کہ یہ لازمی جائیں گے کیونکہ خان صاحب کو obviously جتنے زیادہ سنت بھی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں سے مشہورہ اتنا بہتر ہے اور ایک آدمی کو انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری کی اپنے پارٹی میں سیکری جنرل بنایا ہے تو ان کا بھونا اور ان کا بھولنا میٹل کرتا ہے کسی بھی اور آدمی سے میک سنس میک سنس اچھا ابھی بریکنگ چل رہی تھی شیخ صاحب کہ مغلانا صاحب نے کل تک کا وقت مانگ لیا آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان تحریکیں انصاف کے ساتھ کنسنسز بلڈ کرنے کی کوشش کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہماری جب تک خان صاحب سے منڈے کو ملاقات ہوگی ہم جا کر اس ٹائم پر مشاورت کر کے آگے کچھ بتا سکیں گے ہمارے لوگوں نے ہمارے لوگوں نے آج واپس آگے مغلانا صاحب کو بتا دیا کہ ہماری جو میٹنگ کی اس کا حوال کیا ہے میٹنگ اجید ہوگی اور ہم نہیں کر سکے ہمیں ایک اور میٹنگ چاہیے ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ مغلانا بھی یہ چاہتے ہو کہ وہ میٹنگ ہو جائے کیونکہ ہم تو خان صاحب سے مشاورت اور خان صاحب کی جو گائیڈنس کے بغیر بالکل نہ کوئی بوٹ نہ کوئی انگیجمنٹ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس مسندے پہ سو فیصد متفق نہیں ہیں اور وہ جتنے فیصد سو فیصد میں رہتے ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ وہ باقی ستر اسی فیصد کے اوپر حاوی ہیں جب آپ وزیراعظم کو تھرو کمیشن اپنی مرضی کا تین میں سے چیپ جسس چوز کرنے کا اختیار دے دے گے تو اگر کوئی شک رہے مسندے میں یا نہ رہے وہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کرواتا جائے گا اکساروں کا ستیاناز کر دے گا بخالف پارٹی کا کسی پارٹی کو بین کرے گا کسی کے لیڈر کو ملٹری ٹرائل میں بھیجے گا اس کی بھی ابھی وہ تشریح آنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شک کے ساتھ تو بلکل ہم نے ووٹ بلکل نہیں کریں گے اور اس کی اس کی یہ اس کے بعد کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب ہمیں کہہ سکتے ہیں خان کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہو خان سے ملاقات کی بات تو شیخ صاحب منڈے کی تھی نا اور مولانا صاحب نے کل تک کا وقت مانگا ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلی میری برسٹر گوھر صاحب سے بات ہوئی رائے صاحب سے بات ہوئی کو ان سے پوچھ نہیں سکا ہو سکتا ہے کہ جس اس کو کہتے ہیں دیکھیں یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ ہے یہ وہ مطلب ہے کہ غیر مناسب اجلنس کا بظاہرہ کر رہے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا موت پڑی ہوئی ہے کہ آج رہت ہی کروانا ہے یہ اجلاس کی آج پہ پارے کو نمبر پورے نہیں جسرے پر سکروا لوں اگر آپ اتنے ہی کمفرٹیبل ہیں جیسے کہ آج آسف صاحب کہہ رہے ہیں یہ اطاعتارڈ کہہ رہا ہے یا وہ دوسرہ بیسرہ کوئی کہہ رہا ہے بھئی اتنے ہی آپ کمفرٹیبل ہیں اور اتنے ہی آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو کیا ہوت پڑی ہوئی آج جو ظلیل کر رہے ہو صاحب آپ کو ٹھیک ہے دو دن بعد کر لینا انٹرسٹنگ لیکن کل تک آپ نے فرمایا آپ کی بات نہیں ہو سکی اس حوالے سے لیکن کیا یہ تبقع کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے تو لیٹ نائٹ بھی ملاقاتیں ہوتے ہوئی دیکھی ہیں یا ارلی مورننگ بھی ملاقاتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کیا کل بھی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اگر پتا چلے کہ مولانا صاحب نے واقعی میں یہ بولا ہے جس طرح بریکنگ چل رہی ہے کہ کل تک کا موقع دے دیں تو کیا پی ٹی آئی پرسو کرے گی کہ کل خان صاحب سے ملاقات ہو کی مشاورت ہو جائے اگر وہ دوبارہ کل خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تو پی ٹی آئی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تو منڈے اس لیے کہہ دیا کیونکہ سنڈے کو ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں تو انہوں نے تو جیل مینول کے حساب سے بات کی اگر وہ سنڈے کو کروا سکتے ہیں تو پھر فارم فورٹی سیزم کے جانی بادشاہ آئے کو اس نہیں کروا سکتے ہیں کون کروا سکتے ہیں شک صاحب یہی حکومت والے فارم فورٹی سیزم یہ پنجاب حکومت کے لیچے بادشیل ہوتی ہیں اور شنٹرل گرمنٹ ہے جو فسلیٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک اچھا شک صاحب انڈ پہ یہ بتا دیجئے گا بگر ہم نے نہ پنجاب حکومت کو کہا اور نہ ہم نے شنٹرل گرمنٹ کو کہا ہم نے بلانہ صاحب کو کہا کہ اگر آپ اپنے مصفدے کے اوپر یہ چاہتے ہیں تو وہ ہمیں خان سے ملاقات ضروری ہے یہ انہوں نے وہ کیا ہم نے کسی سیٹرل گرمنٹ کو یا پنجاب حکومت کو نہیں کامی تکلی شنٹرل گرمنٹ اس پوائنٹ پہ بڑے انٹرسٹنگ تبصرے ہو رہے ہیں کہ آٹھ آٹھ سیٹوں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی سفارش کی ضرورت ہے اسی سیٹوں سے زیادہ اسی سیٹوں سے زیادہ رکھنے والی ایک جماعت کو اپنے بانی سے ملاقات کرنے کے لیے اس پر کوئی تبصرہ کریں گے ہاں بلکل تبصرہ کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیونکہ ان کو دیکھیں نا ان کے اثر کو خالفیاں ان کے رستے میں سب سے بڑی رکھاوٹ کون ہے پاکستان تحریک انصاف ہے بلاول صاحب اپنے موں سے کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ نون لگ والے اپنے موں سے کہہ چکے ہیں کہ سب سے یہ آ جائے ہم ان کا انتظار کریں یہ آ جائے ورنہ دیکھوں کرنا ورنہ ایسے نہ کریں یہ زیادہ ہیں جو انتظار کریں جو میں اپنے مصیر پتر نہ انتظار کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے جی اور علاقہ یہ ہماری مصیر پتر ہے نہیں تو کہنے کا یہ مقصد ہے مولانا صاحب کو کیونکہ ایک ایک جس پر چھے چھے چکر ایک رات میں چار چھاٹ چکر نہ بچارے مولانا صاحب کو اس ہم دن مطلب نہ آپ سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی حوالے سے آپس کا اتفاق کو کر چکے ہیں تو آبیسلی اگر وہ آپس کا اتفاق کر چکے ہیں تو انہیں مولانا کی مجبوری ہے تو جب وہ مولانا کی مجبوری ہے تو مولانا کہتے ہیں کہ میں آپ کنشن کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میری وہ مجبوری ہے تو پھر آبیسلی ہم تو خان صاحب کے بغیر چل نہیں سکتے وہ ہماری مجبوری ہے تو پھر ہم نے مولانا کوئی کہنا تھا نا کہ اگر آپ ہم سے کوئی انپورٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ملاقات ان کو کہیں کہ آپ اس کو ریج کریں ملاقات کر کے آپ کو پیسرہ لے کر دے دے گی اللہ اللہ خیال صلی اللہ ویسے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں it's just about the larger consensus now جی کیا آپ اس ریپیٹ کریں گی میں یہ ارز کر رہی ہوں کہ آپ یہ متفق ہیں اس بات سے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی بات آتی ہے گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں کی بات آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں بس اب larger consensus کا مسئلہ دیکھیں مولانا صاحب اگر ان کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کے نمبر پورے ہوگے largest consensus وغیرہ کا کوئی نہیں ہوتا ہے جن کے territorial attitudes ہوتے ہیں جو خستائی ہوتے ہیں فارم سینٹالیس کو براتے ہیں یہ تو اپنی طرف سے یہ اس کو اس کی شگر کوٹنگ ریپنگ کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم product consensus کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو one liner بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ لانتا کھٹیاں ہیں اور انہوں نے لانتا جڑیاں نے اس کے لیے پارٹنر تلاس کر رہے ہیں ہم کوئی لیانت ایسی اپنے گلے نہیں ڈالیں گے ہم that case کے خلاف کھڑے رہے گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہار دیت مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ کیا ہوگا میرے پاس غیاب کا علم نہیں ہے مگر ہم یہ لانت جو ہے آئین پر حملہ کرنے کی ججوں سے ان کی طاقت لے رہے کی اپنی برضی کے یوڈیشنی کے اوپر اختیارات پر ڈاکا مہئیے ہم اپنے گلے ڈالنے کو تیار نہیں ہے یہ broader consensus والی کہانی ہے یہ پڑی جیسی کہانی آپ نے پاس رکھیں پوسیبلیٹی ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ پر ایکسپوز کرتی ہے یہ باتیں پڑی جیسی کہ آپ کے مجھے اچھی نہیں لکھتی ہے یہ مطلب جاتے جاتے یہ پوسیبلیٹی ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر ہاں بولے اس مصابلے کے اوپر کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے got your point شیخ صاحب شیخ پکاس سکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود بریک کی طرف جاتے بریک کے بعد واپس آئیں گے ابھی ایسا لگ رہے کہ یہ معاملہ کل پر چلا گیا آج تو نہیں ہوتا وہ نظر آرہا کیونکہ بہت سارے پارلمنٹرین اس ٹائم پر پارلمنٹالوجس کا رخ کر چکے ہیں see you after the break welcome back after the break ہمارے ساتھ اسلم غوری صاحب ترجمان جی ایو آئی فے بھی موجود ہیں اور سعید غنی صاحب سینئر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا for joining me in the program پرام اسلم غوری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ٹائم پر مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں deputy prime minister اسحاقدار صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آزم نظیر طاری صاحب law minister بھی ادھر موجود ہیں کیا بنا یہ خبر آبر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے کل تک کا ٹائم مانگ لیا is that true دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات consensus سے ہو اور ہم پہلے دن سے یعنی کہ ایک مہینہ ہو گیا اسی چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے اور پیپس پارٹی نے ملکے جب سے کام شروع کیا اور ہمارا اور پیپس پارٹی کے دنمیان میں باقاعدہ یہ ایک تیہ ہوا پھر ہم نے اس کو consensus سے ایک مسوضہ بنایا آپ کو یاد ہوگا بلاولا اس کراچی میں اس کو ہم نے فائنل کیا پھر اس کو نون لیگ والوں کو بھی دیا پھر پی ٹائی کو بھی دیا تقریبا سب کو دیا ہم نے اور آج اختر مہنگر صاحب آئے تھے ان سے بھی کچھ معاملہ ڈسکس ہوئے مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ آئین میں تربیم ہونے جاری ہے اور اس کو ہم متنازہ نہ کریں consensus سے ہونا چاہیے اب یہ کہ معاملہ تو تقریبا مسوضہ کہ تو تقریبا حل ہیں تو مسوضہ جیو آئی اور پیپس پارٹی کا ہے وہی مسوضہ فائنل ہے لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹائی کے دوستوں نے ایک دن کل کا مانگا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنے قائد سے آج رہنمائی لی ہے جو انہوں نے مولانا فضلوان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہمارے قائد سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے جس کے بعد ہم نے اپنا گلاول صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے بات کی مولانا صاحب نے اور پھر انہوں نے آج ملاقات کی ہے تو اب ان کے خواہی یہ تھی کہ ہمیں ایک دن کا موقع دیا جائے ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کو بیٹھ کے مشاورت کر کے پھر اس ٹیپ کو لے کے آگے پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم نے ایک مہینہ گزارت ایک دن اور گزر جائے تو پولیسی کیمات آتی ہے جی معاملات کنسنسس سے ہونے چاہیے بات تو آپ کی کنسنسس والی ٹھیک ہے کہ اگر ایک دن اور گزر جائے تو فرق نہیں پڑتا لیکن پی ٹی آئے نے منڈے کو دوبارہ اپنے بانی سے ملاقات کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ ہم منڈے کو دوبارہ ملیں گے اور اس کے بعد پھر مشاورت کریں گے ان سے تو آپ کل تک کا ٹائم مانگ رہے ہیں کیا کل ہم پھر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لوگ ملاقات کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ جیل مینول کے اندر سنڈے کو ملاقات نہیں ہوتی نہیں اثر نہیں ہے مسئلہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کے جو لوگ دل کے ہیں وہ سینئر لوگ ہیں وہ اتنے جونئر نہیں ہیں اور سارے سینئر لوگ ہیں بیرسٹر گوھر چیئرمین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے تہلی زفر تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے ساتھ آپ کو باتے آسد کیسے تھے تو پانچ چار آدمی جو ملکے ہیں یہ سب کے ساتھ سینئر لوگ ہیں اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کو کل اعتماد میں لے لیں اور کل وہ اگر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لے لیتے ہیں تو پرسو اجلاس پر پیش کیا جا سکتا ہے کوئی اشیو تو نہیں ہے سجی سو مطلب یہ جو پیش کیا جائے وہ منڈے کو کیا جائے یہ جو ہی ہوگی ہے نہیں مسئلہ یہ کنسیسس ہو جائے اچھا نہ ہو کہ ایک پارٹی باہر کھڑی ہوئی ہے پھر یہ ایک چیز ترمیم ہو گئی ہے اور آئین میں ترمیم ہے اور متنازہ ہو گئی ہے پھر سترمیم میں ہم نے کی تھی گو کہ اس وقت ہمارا سٹینڈ درست تھا لیکن اوبار نے ہمارے اتنی گلے میں پڑھی کہ اٹھارویں ترمیم میں سب سے پہلے ہم نے ہی کہا یار اس کو واپس لو ابھی انڈیسی ترمیم کو بھی ہم اس میں واپس لینے جا رہے ہیں وقت تو یہ ہے کہ جو چیز آپ متنازہ کریں گے وہ آج نکل پھر اس کو ختم کرنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر کوئی چیز متنازہ نہ ڈالی جائے کنسنسل سے ڈالی جائے اچھا آسام خور صاحب پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے صرف ڈلائنگ ٹیکٹکس ہیں اور ابھی تھوڑتے پہلے میرے ساتھ شیخ وقاس اکھرم صاحب موجود تھے وہ بھی ایک سینئر پوسٹ پہ ہیں سیکریٹری اطلاعات میں پی ٹی آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی اس کے اندر کوئی ابھام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اس مسوودے کے اوپر سائن کریں گے ہم نے نہیں کرنا ہے اس میں سائن سو وہ چیز مدد نظر رکھتے ہو تو آپ سمجھتے پارلیمانی کمیٹی کی ملاقات کے بعد کچھ تبدیل ہوگا میں نہیں سمجھتا وہ کس بل کی بات کر رہے وہ شاید حکومتی بل کی بات کر رہی ہے جی requires کے بل کی بات کر رہوں جی rabies پارٹی کے بل کی بات کر رہوں یعند حکومتی بل کی میں بھی بات نہیں کر رہوں میں ان کے مسئلے کی بات نہیں کر رہوں اور ہو سکتا انہوں نے اسی پر کہا ہو اور ہم سمجھتا ہے اگر انہیں ہم سے ٹائم لیا ہے اور تو ان کے اوپر ہمیں کم از کم اعتماد کرنا چاہیے کل وہ مشاورت کر لیں اپنی پارلیمانی پارٹی سے تو اس میں کیا حرج کیا ہے اور اگر کنسنسز نہیں ڈیولپ ہوتا کل تک یا پرسوں تک جب پیش ہونی ہے تو پھر کیا ہوگا اسلام غاری صاحب دیکھئے ہم نے اٹھارویں ترمیم کے لیے چھے سے سات مہینے لگائے تھے مجھے یاد ہے اور تمام پارٹی ہیں اس میں شامل تھی اور کنسنسز تو ضروری ہوتا ہے جی کسی آئین میں ترمیم کے لیے یہ کوئی ایسا عارضی طور پر نہیں ہے وقتی طور پر نہیں ہے اور یہ جو بھی ہوگا یہ پچیس کروڑ عوام کے لیے ہوگا کسی شخص کے لیے کسی ادارے کے لیے کسی حکومت کے لیے تو نہیں ہوگا جی میرا سوال میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اسلام غاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پھر بھی کنسنسز پر نہیں آتی یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے یہ ہم کل پی ٹی آئی کے جواب آنے کے بعد صحصہ کریں گے سعید گانی صاحب آپ نے اسلام غاری صاحب کی بھی گفتنی ہے کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے ابھی تھوڑے در پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ سالو ہو گیا ہے ابھی بس سیشن ہوگا اور سیشن کے بعد ساری چیزیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں سعید گانی صاحب نہیں دیکھیں میں نے بھی شام میں اسلام غاری صاحب بلال صاحب کے ساتھ آئے تھے میڈیا ٹاکنوں نے کی تھی وہاں پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جی وائی میں سوفی سے متفاق ہو گیا ہے اور اب کوئی مسئلہ ہے نہیں اچھا ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر کنسنسس بن جائے لیکن میری اپنی یہ سوچ ہے میری اپنی رائے ہیں اس کا تعلق کر کے میں غلط ہو جاؤں پی ٹی آئی کے جتنے ممبرز ہیں اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر یا ان کے جو اور لیڈرز ہیں جو سب باہر بیٹھ کے ڈائلوگ کر رہے ہیں وہ سارے اتفاق بھی کر جائیں متفق بھی ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب اس کام کو خبولے نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو مجھے ذاتی طور پر تو یہ کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس پر مان جائیں گے لیکن اگر جو لوگ مذاکرات میں شریک ہیں مولانا صاحب بہت ایک زیرک اور سمجھدار اور ذہین انسان ہیں وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں آ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات پر کوئی نہیں ہوگی ان کو آنا چاہیے اور اگر تو یہ اتفاق کے رائے سے ترمیم ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں اور قصر ترائے سے ہوتی ہے تب بھی آئینی ترمیم کہہ رہے گی اور اگر چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی شاہیے کہ کتنے لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں سلکانی صاحب آپ نے یہ فرما دیا کہ چاہے سب باہر کے پارلمانی لیڈرز جتنے پارلمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں جتنے پارلمنٹرین تو وہ تیار بھی ہو جائیں امران خان صاحب نے نہیں تیار ہونا اس آئینی ترمیم کے اوپر ہاں کہنے پہ سو کل کی ملاقات کے بعد کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسلام غوری صاحب نے بھی کہہ دیا چھ مہینے اٹھاروی ترمیم 355 آورز اف ڈیبیٹ وہ یاد ہے تو اب کیا جلدی ہے اور حکومت کو جلدی ہے پچیس کٹ آف ڈیٹ میں یہ بات پہلے بھی کہی جگہ پہ کہہ چکا ہوں جب اٹھاروی ترمیم ہو رہی تھی نا تو پارلمنٹ میں موجود تمام جماعتیں ایک کمیٹی میں اندر شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے بات کی اور یہ ٹھیک ہے کافی ترمیم عرصے تک باتیں ہوتی نہیں لیکن وہ ساری ان کیمرہ کی ایک لفظ باہر نہیں آیا تھا میں صحیح تینی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں رانا سناؤلہ صاحب ہاتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنمائے بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے جوائن کیا رانا صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے پروگرام میں شیخ وقاس اکرم صاحب نے کہا کہ کوئی absolutely not ہم لوگ کسی بھی طریقے سے حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے اس آئینی ترمیم کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک larger consensus ہونا چاہیے چاہے ہمیں چھ مہینے لگیں جس طرح اٹھاروی ترمیم کے اندر ڈیبیٹ میں لگے تھے کل تک کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے پرسوں وہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم پیش کریں کیا یہ آئینی ترمیم پاس ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے رانا صاحب کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ numbers پورے ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ مورانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ تو شروع دن سے ہماری انگیجمنٹ تھی اس سلسلے میں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں بلکہ پہلی جو کوشش تھی اسی میں مورانا فضل رحمان صاحب سے رابطہ ہوا تھا اور اس کوشش میں بھی پھر جو ڈیلے اور جو وقت دیا گیا وہ بھی ان کی تجویز پر ہی تھا تو مورانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ ایک مسفدے پہ پہلے ایک دن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی میں ایک میٹنگ جو کہ انہوں نے خود جا کے ان سے کی بلاول ہاؤس میں اس پہ متفق ہوئے اگرے روز بیانواشی صاحب کے ہاں سبھی لوگ کٹے ہوئے تو مولانا تو ہمارے ساتھ ایک مسفدے پہ متفق ہیں اور ہم بھی اسی پہ متفق ہیں اور اس میں جو گفتگو یا مذاکرات ہونے کے بعد جو تیہ ہوا ہے اسی کے اوپر سارے جو ہیں وہ سہمد ہیں مولانا نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا وقت دیں کہ میں اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بور لے لیا جائے تو ہم نے تو مولانا سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا تو یہ یہ سیاست ہی نہیں ہے یعنی مذاکرات کرنا کسی کے ساتھ بیٹھنا کسی کی بات تسلیم کرنا یا کسی کو اپنی بات سمجھانا جمہوریت سیاست یہ تو ان کا وہ طریقہ کاری نہیں ہے وہ تو کسی صورت اس بات پر نہیں آئیں گے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے بتنا ہے مساد ہے جلسہ ہے جلوس ہے لڑائی ہے وہ جو پچھلے دس سال سے کرتے آ رہے ہیں بلکہ دوزار گیارہ سے اب تو اس بات کو بھی گیارہ بارہ سال ہو گئے لیکن مولانا کا یہ تھا کہ جی مجھے آپ ٹائم دیں اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہماری ملاقات کروائیں وہ بھی پھر مولانا کے کہنے پہ جو اس کا بھی بندوبس ہوا تو یہ آج کا دن جو ہے جو دکت ہوئی ہے یا ڈیلے ہوا ہے یہ تو ان کی اس ملاقات میں اور آ کے انہوں نے واپسی مولانا کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم کسی قیمت پہ اس پہ نہیں آئیں گے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں بلکل ہم اس عمل میں رہنا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر بلکل اتفاق چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے تین چار اور لوگوں کو ان کی ملاقات کروائے ہیں ان کو یہ بات کہی ہے ران صاحب کل تک کا ٹائم مانگ ہے جی یو آئے نے وہ کہہ رہے ہیں منڈے کو یہ سامنے پیش کریں لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے میں اسلام غوری صاحب سے سوال کر رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا اگر پی ٹی آئی اس لارجر کنسنسس کا حصہ نہیں بنتی تو جی یو آئے اتحادیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں انہوں نے کہا یہ قبل از وقت ہے کہنا یعنی انہوں نے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اگر پی ٹی آئی اس لارجر کنسنسس کا حصہ نہیں بنتی تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ لوگوں کے آئینی ترمیم کے ساتھ چلنا ہے نہیں 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 مولانا مولانا جس مصفدے پہ انہوں نے اگری ہوا ہے جس مصفدے پہ انہوں نے اپنی زبان اپنا عبادہ دیا ہے مولانا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بالکل اس میں تو کوشن کرنے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مولانا نے جو یہ ان کو رضا مند کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے اس میں بھلے وہ ان کو مزید ان کو دیکھنا چاہتے ہوں یا ان کو چھوٹا کرنا چاہتے ہوں جو انہوں نے کہا کہ جی ملے کو ہماری ملاقات جنہوں سے کروا دیں لیکن وہ جو ہے وہ تین چھوڑ کے تیس لوگوں کے بھی میٹن کروا دیں اور ایک دن چھوڑ کے جو ہے وہ ایک مہینہ بھی لگے رہے ہیں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی وہ اس بات پہ کبھی نہیں ہے اچھا رانہ صاحب اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری کل ملاقات کرا دیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے تو کیا حکومت یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دینے کو ریڈی ہوگی تو Hellman کوئی کوئی ماملہ ہی نہیں ہے جیل میں ملاقات صبح کوئی مسئل نہیں ہے وہ بلکل Supreme jails جو ہے قانون اور جو ہے وہ rules اسے اجازت دیتے ہیں اور وہ بلکل كォرمنت کی طرف سے اگر اعتراض نہیں ہوگا تو ملاقات تو کوئی مسئل نہیں ہوگا ہئی اعتراض ہوگا کے اتراز کے باوجود تو نہیں ہوئی وہ تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ خود اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ مولانا نے یہ کہا کہ ان کی ملاقات کروائیں اور مولانا جو ہے وہ خلوص لیت سے ان کو آن بور لینا چاہتے ہیں اور مجھے ان کی یعنی ٹھیک ہے مسئلے کا میں اپنے طور پر میری اپنی ایک رائے یا اسیسمنٹ ہے لیکن مولانا کی کوشش جو ہے وہ بالکل جو موری ہے پوزیٹیو ہے قبل پڑے سائش ہے پوزیٹیو ہے جو ہے وہ اچھی بات ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو پھر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی کیا کل تک ڈلے ہوگی یا منڈے تک ڈلے ہوگی میرا خیال ہے اس بارے میں جو ہے وہ ابھی کوئی حسمی جو ہے وہ بات نہیں ہوئی لیکن برحال کل تک تو ہوئی گئی نا ابھی ٹائم کیا ہوا ہے ایک آج کے دن کا تو میرا خیال آدھا گھنٹا یا گھنٹے رہتا ہوگا گھنٹا رہتا ہے گھنٹا دس منٹ ہاں تو پھر کل کا دن تو ہو گیا کل تک یہ ڈلے ہوگئی اٹ لیسٹ کل تک یہ ڈلے ہوگئی اٹ لیسٹ اچھا ران صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون سب یہ کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہیں یہ نمبر کیسے پورے ہیں دیکھیں نمبر جو ہے نمبر پورے ہونے سے میں تو خود اپنی پارٹی میں اس بات کا یہ آج کی بات نہیں ہے میں جس دن پہلی اٹیمپ ہوئی ہے میں اس سے پہلے کا میں پوری طرح سے ایڈوکیٹ ہوں ہم ہی ہوں اس بات کا کہ ہمیں اٹ لیسٹ یا تو بات ہی نہ کرتے لیکن ہمیں مورانا فضل عمان صاحب کو یا جی جو آئی کو اور میں تو اختر مینگل صاحب کا بھی اس وقت تک انہوں نے ابھی مستقی نہیں ہوئے تھے تو میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو ہمیں ساتھ لینا چاہیے نمبر پورے ہیں تب بھی لینا چاہیے لیکن نمبر پورے ہیں اور نمبر کیسے پورے ہیں رانہ صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے لوگوں کو ضد و قوب کیا جا رہے ہیں نہیں نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں پراہ پر گھنڈا کہا رہے ہیں آپ کو پتا ہے ان کا جوٹ بولنا تو یعنی ان کا جو اپنا ہے یعنی جی رہا ہے وہ تو یہ کہہ نا کہ جوٹ بولو اور اتنا بولو کہ وہ سچ جہاں لگنے لگے یہ بالکل وہ جوٹ بول رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جن بندوں کا وہ کہہ رہے ہیں بندے تو وہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں انٹریسٹنگ یہ کہہ رہے ہیں وہ بندے غیب ہو گئے غیب کہاں ہو گئے ہیں وہ سینیٹر زرکا اور سینیٹر فیصل کی بات کر رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں وہ اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جائیں جا کے ملنے ان سے وہ وہاں پہ ان کو کسی نے بندہ ہویا رانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت اور اتحادیوں کے لئے کیا کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے یعنی پچیس تاریخ سے پہلے آئینی ترمیم ہونی چاہیے یا اس کے بعد بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا نہیں کٹ آف ڈیٹ میری میں تو بلکل یعنی جو عید کا برحانہ کا معاملہ تھا اس میں کٹ آف ڈیٹ تھی کیونکہ اگر وہ پچیس کے بعد بڑھتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ موجودہ چیس جسس کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا موجودہ چیس جسس جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یہ ان کو جو مرضی کہیں انہوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی بری زیادتی کیا ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے پچھلے پانچ چھ سال سے اپنی گورمنٹ میں ان کے خلاف یہ جتنے کٹیہ ہفکنڈے اور جو ان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے وہ بہترین جج ہے اس جج نے جو فیصلے دی ہیں بہتار جج جو قاضی فائد عیسیٰ نے فیصلے دی ہیں وہ قابل ستائش کی ہے اور وہ اسٹوریکل ہے گوچھو کوئنٹ رانا صاحب